میری امت کے دل سے رحم ختم ہو جائے گا کہ معصور فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ پتہ چلے کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے کسی نے اس کا زیب اتار دیا ہے اور اگر یہ سن کے مسلمان مر گئے اس کا مرنا جائز ہے لیکن آج زمانے میں رحم کیسے ختم ہو رہا ہے کہ پہلے سنتے تھے دو لوگ مر گئے تو افسوس کہتے تھے آج سن جائیں کہ منگمہ پچاس لوگ مر گئے ہمارے دلوں میں رحم پیدا نہیں ہوتا یہ رحم ہے اگر رحم دل انسان نہیں ہے تو انسان ظالم ہے کربلا میں کیا ہوا سلم ہوا سات پیش امام تھے لشکر یزید میں جن میں سے ایک پیش امام کا نام شمر ہے دوسرے پیش امام کا نام سنان ہے یہ جماعتیں کرواتے تھے معزم تھے یا آزانے دیتے تھے نماز شبر دیتے تھے تیس ہزار کے لشکر میں سے اکثر نے شب آشور لشکر یزید میں خسل شہادت انجام دیا تھا کہ پابند اس وم و صلاح تھے خوارج پوری پوری رات عبادت کرتے تھے ماتوں پر سجدوں کے نشان تھے ہافز قرآن تھے لیکن کس کے مقابلے میں آگئے امیر المومنیم کے مقابلے میں آگئے کیونکہ علم معرفتن نفس نہیں تھا جب تک آپ یہ علم حاصل نہیں کریں گے آپ کی نمازیں تباہ ہو جائیں گی آپ کی عبادتیں تباہ ہو جائیں گی اور فرمایا جو ایک چیز قلمہ نے بتائی تھی جو معرفت و نفس یعنی انسان سوچے کہ میں کس کے لئے کر رہا ہوں ہر عبادت آپ کرتے ہیں نیت کیا ہوتی ہے قربتا اللہ تاکہ میں کس کے قریب ہو جاؤں اللہ کے قریب ہو جاؤں اب سوال یہ ہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے خدا کا قرب محسوس نہیں ہو رہا ہے میں سات مرتبہ امام حسین کی زیارت کر کے آ رہا ہوں کم از کم ایک مرتبہ حسین میرے خواب میں تو آنے چاہیے جو کہ انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے اب اس کا مشاور اس کا وزیر اس کا ایڈوائزر کون بن جاتا ہے شیطان بن جاتا ہے اگر میں زندگی میں ذکر خدا سے دور ہوں گا تو محسوس برماتے ہیں ہمارا چاہنے والا ہمیشہ دائمل ذکر رہتا ہے مولا نائی کے پاس بیٹھے نائی مولا کی موچ سے بنا رہا تھا نائی کے پاس شکت کہتے ہیں مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں گناہ کی عادت آئے پھر امام فرماتے ہیں امسان اگر گناہ کرتے وقت تیرا باپ دیکھے کہ گناہ کروگے کہتا ہے نائی مولا ماں نائی مولا وہ دیکھیں جو تجھے سلام کرتے ہیں ان کے سامنے آٹھ سال کا بچہ دیکھیں اس کے سامنے گناہ کروگے کہتا ہے مولا کیسے باتیں کر رہے ہیں کہ اتنا کہنا تھا عوام کی آنکھوں سے آسو بھی آئے پھر میں عجیب مسلمان آئے بچے کے عزت تمہارے دل میں آئے کو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا کیا میرے رب کی عزت اس بچے جتنی نہیں آئے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ انسان غافل ہو جاتا ہے اگر انسان ذاکر بنے ہمیشہ ذکرِ خدا میں رہے اور نیت کے رہے کہ جو بھی کروں گا پروردگارِ عالم کے لئے کروں گا دکھاوے کے لئے نہیں کروں گا لوگوں کی رضا مندی کے لئے نہیں کروں گا بس جو کروں گا حسین کو راضی کرنے کے لئے کروں گا کیونکہ لوگ تجھے کتنا حجر دیں گے لوگ کتنا حجر دیں گے ایک واہواہ کر لیں گے چند پیسے دے دیں گے لیکن اگر خدا کے لئے کرے گا تو خدا جو قیمت دیتا ہے وہ جنت کی صورت میں ملتی ہے جو لا محدود نعمتوں سے نفتی ہوئی ہے تو اے انسان لوگوں کی رضایت کے لئے کچھ نہ کیا کر اللہ کی رضایت کے لئے کیا کر لیکن شیطان کیا کرتا ہے نفس کیا کرتا ہے تمہیں دنیا کی لالت دیتا ہے دیکھئے یہ کبھی کہتا ہے کہ مال مل جائے گا تو کامیاب ہو جاؤ گے اب یہ پوری زندگی مال کو جمع کرنے میں لگا دیتا ہے شیطان کہتا ہے بڑا گھر مل گیا تو کامیاب ہو جاؤ گے اب یہ ہر صورت میں بڑا گھر بنانا چاہتا ہے کہتا ہے مجھے تو بنانا ہے اب رشوت کے ذریعے ہو تو بنانا ہے چوری کے ذریعے ہو تو بنانا ہے بہن بھائی کا حق کھانا ہو تو مجھے بنانا ہے یہ کون کہتا ہے یہ نفس کی آواز آتی ہے لیکن آج اگر انسان عقل سے سوچے بڑے بڑے ملینر دنیا میں رہ رہے ہیں بڑے بڑے ملینر آپ دنیا میں دیکھو گے جن کے پاس مال بھی ہے دولت بھی ہے گاڑی بھی ہے اپنے پرائیوٹ ہیلیکاپٹرز بھی ہیں لیکن ان کی زندگی مگر کوئی چیز نہیں ہے تو سکون نہیں ہے لیکن ایک مندہ جھوگڑی میں سوتا ہے سم سے بڑی نعمت خدا کی کیا ہے سکون کی نعمت ہے اب آپ کو ایک دنیل دوتا کہ آپ کو ثابت ہو جائے دیکھئے ویسٹرن ورلڈ میں یا پاکستان میں دیکھیں گے جتنے لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ مایوس ہوتے جاتے ہیں میں نے ان گنہگار آپوں سے دیکھا پوری زندگی نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے دولت بنا لی ایکسریاں بنا لیے